اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیس گر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یاد رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان سٹوڈن کے بارے میں جن کا اگریگیٹ سکور جو ہے وہ لو ہے ویسے تو ہمیں ویڈیو ہم ایک یا دو دن میں بنانے جائیں گے ان سٹوڈن پر جن کا ریزلٹ بہت ہی بہتری نہ آیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ پوزیشن ہولڈر سٹوڈن یا جن کا سکور بہت اچھا ہے ان کی ویڈیو بنانے سے پہلے ہم ان سٹوڈن کے لیے ویڈیو بنائیں جو بچارے اداس ہیں جو میسیجز پہ کئی سوالات پوچھ رہے ہیں کہ سر اب ہم کیا کریں ہمارا سکور لو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پہلی ہمارا جو فوکس ہے وہ کمزور بچوں پر ہیں جن کا سکور لو ہے ان کے پوچھے گئے سوالات کے آج کی اس ویڈیو میں میں کیا کرنے جا رہا ہوں جوابات دینے جا رہا ہوں اور اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ریپلائی دینے کی تو وہ سٹوڈن جو ہمارے اس چینل پر نیو ہیں جنہوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینگلی آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی ریسیو ہو سکے تو پوزیشن ہالڈر سٹوڈن کی ریزلٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہم آج کی اس ویڈیو میں ان سٹوڈن کو فوکس کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ایمڈی کیٹ کا اقزام ہی کلیر نہیں کیا تھا یاد رہے ایمڈی کیٹ کا کم اصکم سکور ون ٹوئنٹی ہونا ضروری ہے میڈیکل کالج میں ایم بی بی اس اور بی دی ایس میں ایڈم Belgiqueر میں لہنے کے لیے تو اب جو ہے وہ بہت سے بچے جنہوں نے ایمڈی کیٹ کا سکور جو ہے ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہی کلیر نہیں کیا تھا وہ اب سوال پوچھتے جا رہے ہیں کہ سر اب ہم کیا کریں تو اب ان کے پاس پہلے تو وہ ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹ جنہوں نے جو وہ ٹیس ہی کلیئر نہیں کیا ان کے پاس اب آپشن یہی ہے کہ وہ نیکس چیئر پھر اپلائی کرے اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیس تو کلیئر کر لیا تھا ون ٹوئنٹی سابوف سکور تھا لیکن ان کا اگریگر سکور جو ہے وہ کم ہے تو اب ان کے پاس دو آپشن ہیں سیلف فائننس پر کیونکہ میریٹ پرنام نہیں آیا نا اگریگر سکور کم تھا میریٹ پرنام نہیں آیا ایم بی بی ایس یا بی دی ایس میں تو اب ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں سیلف فائننس یا پرائیویڈ میڈیکل کالیج میں اپلائی کرنے کے لیے اب سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر سیلف فائننس پر ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا پرائیویڈ میڈیکل کالیج میں ہمیں ایڈمیشن لے لے یا ہم امکرومنٹ کر لیں تو بیٹا اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ بیٹا آپ اپنے گھر کی فائننشل پوزیشن پہلے لازمی دیکھیں اگر آپ فائننشلی میڈل کلاس فیملی سے ہیں اور اگر آپ زد کرتے ہیں اور آپ کے گھر والے جن کی پوری زندگی بھر کی جو اماؤنٹ ہے جو انہوں نے جمع کر کے رکھی آپ کے پیرنس نے اور وہ آپ کی زد پر سیلف فائننس پر لگا دیتے ہیں یا آپ کی زد پر پرائیویٹ میڈیکل کالیج پر لگا دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا کہ انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ ایک اچھی اماؤنٹ جمع گی تھی اور وہ آپ کی زد کی بیس پر سیلف فائننس یا پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں یاد اکھئے گا پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں سالانہ فیس کم از کم دس لاکھ روپے ہیں اور سیلف فائننس پر اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو چھے سے سات لاکھ روپے آپ نے سالانہ کیا کرنے ہم پی کرنے ہیں کم از کم بات ہو رہی ہے اب جو ہے وہ اگر آپ فائننسیلی بہت سٹرونگ ہیں ویل ٹو دو فیملی سے ہیں فائننسیلی کو ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بیسٹ اوپشن ہے آپ سیلف فائننس پر اپلائی کر لیں یا پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں کیا کر لیں اپلائی کر لیں لیکن اگر آپ میڈل کلاس سے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ زبردستی اس سال جو ہے وہ ایڈمیشن لے کر جو ہے وہ اپنے پیرنس کو پر اتنا زیادہ برڈن بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایمپرویمنٹ کے اوپشن کی طرف آ جائیں ایمپرویمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انٹرمیڈیئٹ اگزام میں فرسٹ یا سیکنیئر میں جن سبجیک میں کم نمبر تھے آپ وہ اگزام جو ہے وہ واپس دیں اور ساتھ ساتھ نیکسٹ یا جو ہے وہ ایمڈی کے ٹیس میں دوبارہ اپیر ہو جائیں دیکھیں آپ کا ایک ڈریم تھا نا ڈاکٹر بننا اب وہ ڈریم جو ہے اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے ایک سال زائع ہو جانا کوئی میٹر نہیں کرتا ایک سال محنت زیادہ کر لینے سے کوئی فرق نہیں پرے گا بانسبت آپ جو ہے وہ کسی ایسی فیل میں چلے جاتے ہو جہاں آپ کا انٹرس نہیں دیکھیں ایمپرویمنٹ والوں کے لیے بھی میں ایڈوائز دوں گا کہ آپ کا انٹرس اتنا زیادہ ہے کہ ایم بی بیس آپ بچپن سے خواب دیکھ رہے ہو بچپن سے آپ کا ڈریم تھا کہ بھئی مجھے ایم بی بیس یا بی ٹی ایس ہی کرنا ہے ان بچوں کے لیے میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ایمپرویمنٹ کو آپشن جو ہے وہ کیا ہے اب جیسے ہی ہم ایمپرویمنٹ کو آپشن کی بات کرتے ہیں تو سٹڈنٹ پوچھتے ہیں سر وچ سبجیکٹ کون سا سبجیکٹ ایمپرویف کرنا چاہیے تو بیٹا یہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کی مارکشٹ ڈیسائیڈ کرے گی آپ اپنی مارکشٹ کو لیں اور مارکشٹ میں دیکھیں کہ کون سے سبجیکٹ میں آپ کے نمبر کم تھے جن جن سبجیکٹ میں آپ کے نمبر کم تھے ان سبجیکٹ میں آپ کیا کریں ایمپرویمنٹ کریں ان سبجیکٹ میں جو ہے وہ دوبارہ ایزام میں اپیئر ہو اور اچھا سکور وہاں کریں اور پھر ایمپرویمنٹ کے ایزام نیکسٹ ایر اپیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہوگا یا دکھئے گا زیادہ تر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ایمپرویمنٹ والوں کا جو ہے وہ سکور پرسنٹیج بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے بچے سوال یہ باتا ہے یہ آپ کی محنت پر ڈیپین کرتا ہے اور آپ میڈیکل کالیج کا جب آپ ریزلٹ دیکھتے ہوئے تو ایسے بہت سے سٹوڈن ہوتے ہیں جنہوں نے ایمپرویمنٹ کیا ہوتا ہے جن کا پہلا سال میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوا ہوتا تو ایمپرویمنٹ سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر سال ایمپرویمنٹ والے بہت سارے ایمپرویمنٹ والے بہت سارے سٹوڈن جو ہوتے ہیں جن کا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس تھا ایمپرویمنٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کون سا سبجیک میں کرنا چاہیے وہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی پریٹیکل اگزام انکلوڈ اور نوٹ بچے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں سر اگر ہم ایمپرویمنٹ کرتے ہیں تو کیا پریٹیکل کے اگزام شامل ہوں گے یا نہیں تو جواب ہے یس ایمپرویمنٹ میں پریٹیکل کے اگزام بھی کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں آپ نے جس سبجیک میں آپ ایمپرویمنٹ کر رہے ہیں سائنس سبجیک کی بات ہو رہی ہے فیزیکس کیمسٹری اور بائیو ان میں سے آپ کوئی بھی سبجیک جو ایمپرویف کرتے ہو تو اس میں آپ کو پریٹیکل کا اگزام بھی دینا ہوگا سیم اسی طریقے سے اگر آپ بائیلوجی کے اگر بات کر رہے ہو تو بائیلوجی میں بوٹنی اور زولوجی دونوں ایمپرویف کرنا آپ کے لئے کیا ہوگا ضروری ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف زولوجی ایمپرویف کر لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بوٹنی ایمپرویف کر لیں بوٹنی اور زولوجی ایک ہی سبجیک یہ ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا آپ نے امپرومیٹ کرنی ہوگی تو دونوں کرنی ہوگی اور اس میں ان کے پریکٹیکلز بھی کیا ہوں گے شامل ہوں گے پھر بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے سر ہم نے سنا ہے کہ امپرومیٹ اگر ہم کریں گے نیکس یر جب ہم اپلائی کرنے جائیں گے تو ہمارے مارکس جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے ہمارے مارکس جو ہوں گے وہ ڈیڈکٹ کر دیے جائیں گے ہماری پرسنٹیج کم ہو جائے گی یہ ہم نے اپنے دوستوں سے سنا ہے تو بیٹا کتنے جواب ہی اس کا یاس مارکس تو ڈیڈکٹ ہوں گے لیکن اب سوال ہے کتنے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے تو میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ کا فائنل اگریگیٹ سکورٹ جو بھی بن رہا ہے آپ کا فائنل اگریگیٹ سکورٹ جو بھی بن رہا ہے اس میں سے ایک پرسن اپروکزیمیٹ کیا ہو جائے گی مائنس ہو جائے گی جیسا اگر کسی سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ سیونٹی نائن اگریگیٹ سکورٹ بن رہا ہے اور اگر اس نے ایک سال اپروکزیمیٹ کی ہے تو اس کا اگریگیٹ سکورٹ سیونٹی نائن کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اپروکزیمیٹ سیونٹی ایت کنسیڈر کیا جائے گا اپروکزیمیٹ ایک پرسن جو ہے وہ کٹ جائے گی ہر سال پر اور اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے جس نے دو سال improvement کی ہے تو approximate اس کی دو percent minus ہو جائے گی final score سے اور اگر تین سال کی improvement ہے تو approximate اس کی تین percent جو ہے وہ minus ہو جائے گی تو اگر آپ پورا ایک سال improve کر رہے ہو inter کے سبجیکس جس میں آپ کی کم number تھے اس میں آپ marks jver زیادہ gain کر رہے ہو m'dgate کے exam پورے ایک سال کے تیاری کے ساتھ پورے ایک سال کی بہترین تیاری کے ساتھ appear ہو رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرسن deduct ہو جانا آپ کی performance پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا آپ کی performance انشاءاللہ اتنی زبردست ہوگی کہ ایک percent اگر minus ہو بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو میں آپ کے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم comparison بات ہو رہی ہے نا improvement میں inter کے exam جو کم تھے وہ بھی آپ نے اس کو وہاں پہ بھی درست کر لیا اور اسی طرح سے آپ نے indicate کا score بھی زیادہ دیا اور اپنے junior student کے مقابلے میں ایک سال زیادہ تیاری کے ساتھ دیکھو جو improvement کرتا ہے اس کے بعد دو تین advantage ہیں ایک تو یہ کہ اس میں پچھلے سال indicate کی تیاری کی تھی تو اس کے concept جو وہ بہت strong تھے تو اسے first year second year کی numerical بہت آسان لگتے ہیں first year second year کی derivation بھی اس کے لئے بہت آسان لگتی ہیں اور وہ آسانی سے ان science subject میں یا ان subjects میں جو improvement کرنا جا رہا ہے آسانی سے اچھا score کر لیتا ہے دوسرا indicate exam پچھلے سال دینے کا آپ کے پاس experience ہوتا ہے اور وہ experience آپ کو بہت کام آتا ہے جو پہلی بار دیتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ بہت سے mcq میں confused ہو جاتے ہیں اکثر وہ بہت سے mcq میں confused ہو جاتے ہیں اور confusion کی وجہ سے ان کا score کم آتا لیکن جب آپ پچھلے سال test میں appear ہونے کا experience ہے پورے ایک سال کی محنت ہے اب جب آپ appear ہوگے تو آپ کا تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی تیاری بھی آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ اپنے junior student کے مقابلے میں بہت اچھی performance دیں گے لہذا اگر آپ کو total person میں سے اگر وہ ایک person minus کر دیتے ہیں تو کوئی matter نہیں کرتا آپ آسانی سے جو ہے وہ آپ بہ آسانی جو ہے وہ admission لے سکتے ہیں اب بچے پوچھتے ہیں کیا سر ہمیں field change کر لینی شاہی ہے تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کا interest دوسری field کی طرف بھی ہے یا نہیں ہے جیسے اگر آپ جو ہے وہ mbbs اور bds میں نام نہیں آتا تو کیا آپ دوسری field میں bs کراچی university سے بہت ساری field میں option موجود ہوتے ہیں farm d کے option موجود ہے dpd doctor of physiotherapy کے option جو ہے وہ موجود ہیں تو کیا آپ کا interest ان field کی طرف ہے یا زبردستی parents کی طرف سے آپ جا رہے ہیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں اگر آپ کا ان field میں interest ہے تو آپ ضرور جائیں اور اگر آپ کے interest نہیں ہے آپ کا interest صرف mbbs اور bds میں ہی تھا اور آپ بیچ میں لٹک چکے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ایک سال improvement کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک سال improvement آپ جو ہے وہ پوری کوشش کریں انشاءاللہ اگر قسمت بے وہا تو آپ کا mbbs اور bds میں جو ہے وہ next year admission ہو جائے گا تو یہاں جا کر وہ سوالات کے جواب میں نے آج کی اس ویڈیو میں دیئے جن بچوں نے messages پر ویڈیو کے نیچے comments میں جو سوالات پوچھے تھے ان کے جواب دینے کی کوشش کی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو جو واقعی اگر authentic ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ comment section میں آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے تو آپ ضرور سوال پوچھیں اور اگر بہت سارے سوالات جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان پر بھی ویڈیو بنا کر ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کو اس کے ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو provide کریں گے تو کوشش کریں جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں comment section میں جو ہے وہ ان کے answer دیں انشاءاللہ اگر ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہمارے position holders جن بچوں نے بہت اچھی performance دی ہمارے sin board teaching کے register group میں شامل تھے ان پر ہم باقیدہ جو ہے وہ ویڈیو record کریں گے تو وہ ویڈیو بھی دیکھنا مت بھولئے گا thank you very much اللہ حافظ